نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ فتن بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑے پھر فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو اوپر چڑھ کے انسان ذرا دور تک دیکھتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ اس دور کی بات نہیں تھی بلکہ وہ سب کچھ عام آنکھ سے نظر آنے والا نہیں تھا جو آپ کو دکھایا جاتا تھا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا نہیں آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یعنی جیسے بارش آتی ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہر گھر پر اور ہر علاقے پر برستی ہے اسی طرح سے فتنیں بھی بارش کے قطروں کی طرح خود بخود جگہ بنا رہے ہیں گھروں کے اندر لیکن آپ جانتے ہیں بارش رحمتیں لے کر آتی ہے لیکن جب فتنہ کسی گھر کے اندر داخل ہو جائے تو اس گھر کے افراد کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے تو یہ فتنیں ایسے ہیں جن سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے یہی مراد ہے اس حدیث کی سعی بخاری کی روایت ہے 7060